بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آئیں بڑے سے بڑے عالم قواب لے کر آئیں میں اس سے سوال کروں گا دیکھ رہا ہوں کیسے جواب دے گا دیکھنا اس کو جواب آئیں گے نہیں بات میں یہ نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اس کو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں آتا اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دستی موقع پر وہ جواب نہیں دے دیانگان آپ یہ بتائیں جنت کس کی ہے بھائی جن جنت اللہ پاک کی ہے اچھا کیا ہمیں حضور پاک جنت دے سکتے ہیں بھائی جن میں جب بھی آپ کی دکان پر آتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں بھائی جن بات تو اصل یہ بات ہے نا کہ انکل چاہتے ہیں کہ میں ان سے سوال کروں گا پھر ان کو سوال دیان کو سوال کا جواب نہیں آئے گا لوگ ان کو سوم نہیں اس کی بھیجتے ہوگی پھر آپ ٹیمرے بھی کون کر لیتے ہو ویڈیو بناتے ہیں آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں بھائی جن پھائی جن پھائی آپس میں آپ سے سوال کر کے نا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے نالج میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں آپ کی باتیں اچھی لگتے ہیں نہیں نہیں آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور انکل چیز بات سنیں اگر مجھے سوال کا جواب نہ بھی آئے نا میں کونسا کوئی لوگ ان سے لے کر کھاتا ہوں بیٹے بات یہ نہیں ہے تو وہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی باتیں اچھے لکھتے ہیں میں کونسا کوئی لوگ ان سے لے کر کھاتا ہوں اور مجھے نماز قرآن آنا چاہیے وہ مجھے آتا ہے بھئے انگلی آپ بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آجیں بڑے سے بڑے عالم قابلے کر آئیں میں اس سے سوال کروں گا دیکھ رہا ہوں کیسے جواب دے گا دیکھے انہوں اس کو جواب آئیں گے نہیں بات میں یہ نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اس کو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں آتا اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دستی موقع پر وہ جواب نہیں دے سفاب نہیں دے گا تو اب میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے پغمبر تھے وہ کون سے پغمبر تھے جو اتنا روئے تھے کہ ان کے پاس گاس ان کے آس پاس گاس ہو گئی اس کا جواب آپ سب کو آتا ہے نہیں نا اچھا یہ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے آتا ہے اور وہ بات سنے میری بات سنے آپ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی وہ اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے تین تیر کھا کر بھی جس نے تین تیر کھا کر نماز جاری رکھی حضور پاک نے آخری نماز میں کون سی سورج پڑی تھی اس کا جواب آپ کو آتا ہے کربلا کے پہلے شہید کا نام بتائیں اس کا جواب آپ کو آتا ہے بتائیں مجھے اس کا جواب آتا ہے بیڑا ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں جی جی مجھے ایک پتہ ہے جی جی آبے دیکھیں بلکل ازان میں ازان میں اللہ پاک کا اسم مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے خدا ہی دعویٰ کرنے والے نمرود کا اصل نام کیا تھا اس کا جواب آپ کو آتا ہے بتائے مجھے نا اس کا جواب آپ کو آتا ہے اور اللہ پاک نے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کس قوم کو سب سے زیادہ نافرمان کھا اس کا جواب بجھنا آپ کو آتا ہے اسلام کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام کیا تھا وہ عورت کون تھی اس کا جواب آپ کو آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا بتائے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا تھا ہمیں تو ان کی جواب نہیں آتے آپ نے سوال بکا دیا تو یہ سوال بھی نہیں آتی سوالوں کو بھی نہیں پتتا تھا تو آپ یہ مربانے کے جواب بھی دیں میں کیوں جواب دوں آپ کو آتے ہیں تو آپ مجھے دیں الحمدللہ مجھے تو ان کی جواب آتے ہیں ماشاءاللہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں مجھے نیچہ دکھانے کے لئے سوال کرتے ہیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب میں کونسا کوئی تیاری کر کے آیا تھا کہ میں کونسا کوئی تیاری کر کے آیا تھا کہ بھئی میں جاؤں گا جاتا ہے انکل مجھ سے سوال کریں گا میں تیاری کر کے نہیں آیا تھا اس لئے دستی موقع پر اس کوئی نیچہ دکھانے کے لئے نہیں اچھا آپ نے سوال کیا کیا تھا میں نے یہ بتائی کیا حضور پاک جنت دے سکتے ہیں اب آپ میری بات سنیں اب آپ نا ابحضر میری بات سنیں جنت پیارے آقا کریم کی ہے پیارے آقا کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں ایک ملک با پیارے آقا کریم ایک میفیل میں بیٹھے دے ایسا جو آپ نے سوال بتایا نا جو ان کے جواب بیجے دیتے ہیں جو اتنا روئے کہ ان کے پاس ان کے آس فاس گھاس ہو گئی وہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام اور وہ کونسی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ ہے صبح و شام اور وہ کونسی ایسا مقام ہے جہاں پہ سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی جہاں پہ سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑی وہ ہے وہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ نے اپنا آسا پانی میں مارا تھا اور کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن عبہ اور حضور پاک نے آخری نماز میں صورت مرسلات کی تلاوت کی تھی اور ازان میں اللہ پاک کا اسم مبارک گیارہ مرتبہ ہے ازان میں اللہ پاک کے اسم مبارک گیارہ مرتبہ ہے اور خدای دعویٰ کرنے والے نمرود کا بجن اس کا اسل نام کیا تھا حاسد اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پاک میں جس قوم کو زیادہ نافرمان کہا وہ ہے بنی اسرائیل وہ قوم ہے بنی اسرائیل قول اسلام کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام ہے حضرت سمیہ حضرت سمیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا گیا تھا تو اس کو عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا تھا الحمدللہ سمع الحمدللہ مجھے تو ان کے جواب آتے ہیں اور بھائی جن اس جیسے لکھو سوالوں کے جواب ہو جائے تھے ان جیسے لکھو سوالوں کے جواب ہو جائے تھے کوئی بات نہیں اور آپ نے سوال یہ کیا جنا کہ حضور تک جنت کی بشارت دے سکتے ہیں یا نہیں میری بات سکتے ہیں پیارے آقا کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں ایک میسے میں پیارے آقا کریم بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق آزر ہوئے حضور نے فرمایا ابو بکر فی جنہ پھر حضرت عمر آزر ہوئے حضور نے فرمایا عمر فی جنہ حضرت عثمان غنی آزر ہوئے حضور نے فرمایا عثمان غنی فی جنہ حضرت مولا علی آزر ہوئے حضور نے فرمایا علی فی جنہ حضرت زبیر آزر ہوئے حضور نے فرمایا زبیر فی جنہ حضرت طلحہ آزر ہوئے حضور نے فرمایا طلحہ فی جنہ حضرت عبد الرحمن بن اوف آزر ہوئے حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن اوف فی جنہ حضرت سعاد بن امی وقاس آزر ہوئے حضور نے فرمایا سعید بین امی وقاس بی جنہ حضرت شحید حاضر ہوئے حضرت ابو عبادہ بن جرہ حاضر ہوئے حضور نے فرمایا ابو عبادہ بن جرہ بی جنہ جنت کا اختیار ہے جس کے لئے لبوں کو ہلا دے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمانے یہ میں میں آپ کو یہ سمجھانے کے لئے کہہ تھا جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں تو جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں سوال دستی موقع پر بندے کو یاد نہیں ہوتا بندے کی ذہن یاد ہوتا ہے سوال پر جواب بھی آتا ہے لیکن وہ دستی طور پر موقع پر وہ ذہن میں نہیں آتا ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے ہماری علم اتنی زفر ہے آپ سے سوال کریں کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جن بابا کعبہ آئیں گے ان سے اچھی اچھی گفتو بو ہوگی پیاری پیاری باتیں سنیں گے تو اس لئے اور ایسے کوئی مقصد جتے بات نہیں دیان خان ہم آپ سے اس لئے پوئیتے ہیں آپ کو جواب بھی آتا ہے سوال بھی جو آپ سے کرتے ہیں آپ جواب بھی دے دیتے ہیں آپ مراز نہیں ہونا ہمارے سے آپ نے ہمارے پاس آتے رہنا ہے ہم آپ سے اس لئے پوئیتے ہیں آپ تھوڑی سو مر میں آپ بہت بڑی بڑی باتیں گرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو آپ سے پوچھے سوال آپ جواب دے دیتے ہیں آپ سے سوال پوچھے جواب بھی آپ نے پوچھتی ہے میں آپ سے ڈرہ نہیں ہوں میں تو اللہ پاک سے ڈرہ تو میں کسی سے نہیں دیکھتا انشاءاللہ میں آپ کی شوق پر انشاءاللہ میں ضرور آتا یہ میرواہانی ہے کوئی مستہا ہے